بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں تاہر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں تاہیدی ٹویل من ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ میں حاضر ہوا ہوں اور میں بہت ہی ایکسائیڈ ہوں آپ میری فیس سے میری سمائل سے میری آنکھوں کی چمک سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں کیوں ایکسائیڈ ہوں کیونکہ میں آج اپنے اس کلی کو اپنے اس دوست کو اپنے اس بھائی کو میں آج میں نے انوائیٹ کیا ہے جو بہت بیزی اور وہ میں بعد میں بتا ہوں کہ وہ کس کے بھائی ہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو یہ کہہ کے پتہ لگ جائے کہ جی وہ کس کے بھائی ہیں ایک میں ان کے بارے میں انٹرڈکشن دھوں گا آفدی فیملی سے ان کا تعلق ہے بہت ہی زبردست فاز بولر رہ چکے ہیں اپنے ایرا کے پاکستان کے لیے ٹیسٹ ٹرکٹ کھیلی بھی ہے فرسٹ کلاس ٹرکٹ لا تعداد میچز انہوں نے کھیلے میں ہیں تین سو اٹھائیس سے پلس ان کے آؤٹ ہیں تی ٹوئنٹی کے اندر ان کی بڑی اچھی ایبریج ہے نہ کہ تی ٹوئنٹی سوڑا کم کھیلیں میرے ساتھے ٹی ٹوئنٹی ان کو زیادہ کھیلنا چاہیے تھا کیونکہ وہ جس ٹائپ کی آل ڈراؤنڈر تھے پاکستان انڈر نائنٹین سے وہ کھیلے میں ہیں ایک سیزن میں اسی وکیٹ لینے کے بعد ان کو پاکستان ٹرکٹ ٹیم نے ٹیسٹ کیپ دی تھی نن ادر دین میرے بہت ہی فیوریٹ ہیں ریاض آفریدی ریاض ویلکم اینہ شو کیسے ہیں سلام علیکم تاہر کیسا ہے ٹک ٹاک بڑا زبر دس لگ رہا ہے آپ کے ساتھ ابھی شو پہ اور جب ایک ٹائم تھا ہم کرکٹ کھیل رہتے ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہی تھا ہے جب سے آپ نے بولا کہ ہم ساتھ بیٹھ کی ذرا ٹاک کریں گے تو الحمدللہ زبردس چال رہی گا آپ سنائے ٹھیک ہے الحمدللہ and good to see you i guess you in a gym ذرا اس gym کے بارے میں اور جو میں اپنے ویورز کو بتا رہا تھا کہ میں بھائی کے بارے میں بعد میں بتاؤں گا تو obviously انہوں نے گیس کر لی ہوگا کجھے ایک شاندار تصویر آپ کے left میں left shoulder پہ ہے اور وہ one of the greatest میرے تو بہت ہی فیوریٹ ہے کیونکہ ہم نے اس کو بہت چھوٹے بند میں دیکھا ہے آپ کے ساتھ جم کے بارے میں بتائیں جہاں پر آپ اس وقت موجود ہیں اور شاہین سے مقابلہ چل رہا ہے فٹنیس کا طائرہ سب سے پہلے تو ہمارا جم ہے الحمدللہ بشاور میں زفردست جم ہے ہمارا شاہین run for life کی نام سے شاہین اور میں جن کے ایم ڈی ہے اور یہ میری ٹائمنگ ہے جن کی تو میں ٹرننگ کرتا ہوں الحمدللہ شروع اور آپ کہہ رہے ہیں شاہین کے ذات مقابلہ تو نہیں کر سکتے وہ یوت ہے یوت کی کرکڑا اس کے کافی فاسٹ چل رہی ہے کہ ہمارے ٹائم پہ تو ایک ونڈے ہوتا تھا اور ٹیسٹ تو وہ کل کے پھر ہم یوکے وغیرہ چلے جاتے تھے تو ان کو میں نہیں کر سکتا لیکن ہاں ایکسپریئنس ان سے زیادہ ہے میری اور وہ گین کرنا ہے ڈے بائی ڈے لینڈ کرنا ہے تو الحمدللہ وہ اپنی جگہ پی ٹیک ہے میں اپنی جگہ پی ٹیک ہوں پرفیکٹلی پرفیکٹلی اور مزا آتا ہے اور ایک چیز یہ کہ ریاض اتنی کرکٹ ساتھ ہم نے کھیلی بھی اے ٹیم کے ہم نے ٹور ساتھ کی ہیں رہا تھا اے ٹیم کے ٹور ساتھ کی اور اگینس ہم لوگ بہت کھیلیں تو کیا لگتا ہے آج کل کے دور میں اور اس دور میں کیا فرق ہے دیکھیں تائر ہمارے ٹائم پہ نا کرکٹ بہت ٹف کرکٹی ٹف سے مرادی ہے کہ ہر ڈومیسٹک فرس کلاس ایون کلپ کرکٹ میں ٹیسٹ پلیئر میچز کھیلتے تھے اور کلپ میچ بھی ایسا ہوتا تھا لگتا کہ ہم ٹیسٹ کھیل رہے کیونکہ سارے لیجنڈ کھیلتے ہیں جیسے میں اپنی پشاور کلپ سے کلتا تھا اس جمعنے میں عشق خان تھے فضل اکبر اختر سر فراز وجہات اللہ واسطی ریفت اللہ محمد یاسر امی میں کس کس کے نام لوں یار بڑے بڑے پلیئر تھے تو ان کے ساتھ ہم کرکٹ کلتے ہیں لائکہ ہمیں فیلنگ ہوتے ہیں کہ ہم ٹیسٹ کرکٹ یا انٹراشر کرکٹ کل رہے ہیں کیونکہ ایک خواہش ہوتی ہے کہ جونئر کی کرتی سینئر کے ساتھ کرکٹ ہے اور آج کی کرکٹ میں لوگوں کی وہ ہے ایک فن کے لئے کرکٹ ہے تو میرے خواہش ہے جو بیسٹ کرکٹ ہے ریڈ بال ہے ریڈ بال کرکٹ ہی کرکٹ ہے تو یہ ڈیفرنچل رہتا ہے کیونکہ ہمارے ٹی پونٹی نہیں تھا جب ہم ٹو تاؤزن ٹو تری فور فائی میں کیل رہے تھے تو میرے خواہش ہے اس ٹیم کی کرکٹ ٹوڑی سی شف حس لی تھی کہ ڈومیسٹک کرکٹ بھی ٹیسٹ پلیئر کیلتے تھے کلب کرکٹ بھی کیلتے تھے فرس کلس تو وہاں پہ جگہ بنانا بہت مشکل ہوتا تھا تو آرسکل کو یہ کہ اگر ایک لڑکا ٹی ٹوڈٹی کیل کے سکرین پہ چار پانچ آؤٹ کریں اور وہ سیدھا انٹرنیشنل ٹیم میں چلے جاتے ہیں ان کو کوئی ایکسپیرنس نہیں ہوتا اس کے بعد وہ لن کرنا شروع کرتے ہیں تو میرے خواہش ہے کافی ڈیفرنٹ ہے تو اگر یہاں سے جب ہم ڈومیسٹک کیلتے تھے مطلب اب جیسا میں تھا ڈائی تین سو اٹ کر کے پھر آگے چلا گیا سینئر کے ساتھ ان سے سیکھا تب جا کے ہم ٹیسٹ کریں تو میرے خواہش ہے تائر یہ کافی ڈیفرنٹ ہے آرسکل کرکل کرکل ہاں آج کرکل کرکل ٹھوڑی فاسٹ ہو چکی ہے کیونکہ آپ ٹی ٹونٹی کیلتے ہیں ونڈے کیلتے ہیں اور ٹیسٹ کرتے ہیں اس کے بعد پھر آپ لیکس کرتے ہیں تو پریئر کو ٹائم نہیں ملتا ریاض ایک چیز اسی طرح جس طرح سے آپ کرکٹ کھیلی کرکٹ کھیلنے کے بعد ایک پیئر کو ریٹائرمنٹ لینا پڑتا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد پھر وہ سوچتا ہے کہ آپ پیانے لیکن ایک اچھی چیز ہے جیسے آپ نے ہم نے ساتھ ہی سٹارٹ کی تھی اور یہ لازو ٹرنور گزرا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کا دوزار انیس کے اس میں اس میں آپ نے بھی کوچنگ کی تو کوچنگ کیسا ایکسپیرینس ہے کیونکہ آپ نے تو کشمیر پیمیل لیگ میں بھی کی اور کافی بڑی بڑی ٹیموں کو کوچ کیا آپ نے آہ الحمدللہ ایکسپیرینس بہت زبرد ہے کہ کرکٹر کا کام ہے گراؤنڈ میں کام کرنا اور ہم جو کرکٹر کبھی ریٹائر ہی نہیں ہوتا کیونکہ پہلے ہم کلتے تھے ہم اب لڑکوں کو کلاتے گراؤنڈ میں ان کو سکھاتے ہیں اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتے تو کافی ایکسپیرینس ہوا میں تینکس ٹو پی سی بی کے انہوں نے ہمیں محقہ دیا سی سی اے کی کوچز کافی زبردسترار لڑکوں کے ساتھ کیونکہ ڈے بائی ڈے بندہ رن کرتے کیونکہ آج موڈل کرکٹ ہے تو اس پہ بھی ہم اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتے ساتھ ساتھ اس پہ بڑا مزہ ہے ہاں میں نے بڑے ٹیم ہے میں ابوانستان شبکیزہ ہوتا ہے ادھر ایک سٹیٹ کے ساتھ تھا ہیڈ کوش تھا الحمدللہ پھر میں کشمیر پریمیر لیگ میں تھا آپ کو پتا ہے ہیڈ کوش تھا اور لاہور کلندر کے ساتھ میں نے 5-6 یئرز وار کیا ہے اسے باللنگ کوجز سیلیکشن کمیٹی میں تو الحمدللہ کافی ایکسپیرینس ہے اور ابھی بھی انسلام پی سی بی کے لئے اویلیبل ہے اینی ٹائم جب بھی ہمیں کوئی اپورچنیٹی دیا اور جو نیا سسٹم آیا ہے نئی لوگ نئی کوچنگ اور اس پہ بھی ادھر ہمیں موقع ملتا ہے رائی کا ریجن شروع ہو گے دپارٹمنٹ شروع ہو گے تو ہماری کوشش چاہی ہوگی کہ ہم ایسے ٹیلینٹ کو لے کے آئے کہ وہ پاکستان کی ریسر پر ہیں بلکل ٹرو اچھا آپ نے نام لیا لاہور کلندرز کا میں سمجھتا ہوں لاہور کلندرز کا بہت بڑا اقدام ہے ہماری پاکستان پرکٹ کے اندر اور خود ان کے ڈیویلیپنٹ پروگرام کے اندر کیونکہ آپ تو فرم ڈا بگیننگ ان کے ساتھ ہیں اور پھر جس طرح سے شاہین کو وہ لے کے چلے ہیں خاص طور پر حریز روک کی بات کروں شاہین کی بات کروں گی دو ایسے ستارے ہیں کہ ان کو ساتھ لے کے چلے تو ذرا شاہین آفیدی اور لاہور کلندرز کی چھوٹی سی ایک جننی ذرا مجھے بتائیں دیکھیں شاہین کا جیسے آپ نے بتایا جیسے آکے بھائی سی میری بات اس کے امام اس بھی کر رہے تھے کام جو پاکستان میں کرکٹ نہیں ہو رہی تھی تو لاہور کلندر نے شروع کر دیا کہ پورے ہر جگہ پہ جا کے ایک ایک ٹیم بنا گیا اور اس کا پہ لہور میں ٹورنمنٹ کر آگئے تو واقی لاہور کلندرز کا پاکستان کرکٹ کو دوبارہ شروع کرنے پہ ٹاپ آن ڈا ٹاپ لسٹ ہے وہ اور شاہین کا ایسے کہ آکے بھائی سی میری بات ہوئی تھی آکے بھائی نے مجھے کہا کہ شاہین آپ کا بھائی میں نے کہا جی آکے بھائی میرے بھائی کہتا ہم اس کو ٹرائل میچ کے لیے بلا رہے ہیں لاہور وہ اس ٹیپ انڈر سکسٹین فاٹا اسلامباد میں اس کے لیے کیمپ کر رہے تھے تو ہم نے کہا ٹھیک ہے آکے بھائی لیکن اس کو سٹیز کا نہیں پتا واقعی وہ اتنا چھوٹا تھا کہ پیشاور کا پر نہیں پتا تھا لاہور پھر آکے بھائی سپیشل گاڑی پہ جا کے ان کو لے گی گئے لاہور کلندر لاہور میں تو وہاں سے ٹرائل لیا اور شاہین کو ایک میچ دیا اور میچ میں سارے پانچ کے پانچ ٹیس پیئر اس نے ٹی ٹولٹی میں آٹ کر دی اور باقی الحمدلہ اس کی ہائٹ تھی جو فاز بولر کے لیے ایک سپیشل کالٹی ہوتی ہے ہائٹ ہائٹ تھی اس کے پانچ پیش تھا تو آگے بھائی نے فوراں مجھے بھائی کہ مرجنگ میں پہلا پک جو ہے پی ایس ایل میں ہمارا ہے تو ہم اس کو رکھ رہے ہیں تو کیونکہ ایک میرے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ بڑا فرنچائز اور وہ بھی میرا چھوٹا بھائی اور سب سے پہلے وہ مجھے آن کر رہے کہ ہمیں یہ چاہیے تو میرے بہت بہت بڑا دن تھا وہ جب شاہین کو لوگوں نے آہ بولا کہ آپ آج اور سب سے بڑی بات جب وہ کلنے لگا اور تین میچوں میں کچھ نہیں کر گیا تو دیکھے ہے اس ایج میں ایک لڑکا پرنچائز کی آنر کو بولتا ہے کہ سر مجھے پیسے نہیں چاہیے یہ لے اپنا چیک آپ واپس رکھیں کیونکہ میں پیسوں کے لیے نہیں کل رہا تھا میں کل رہا تھا اپنی پرفارمیس اور لاہور کلنڈر کی تین میچوں میں میرے سے پرفارمیس یہ آپ کا چیک واپس تو یہ تاہر یہ بہت بڑی بات ہے آشکر کرکر بہت بڑی بات ہے جنگ لڑکا ایسے کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ بہت ہیج ایمان ہوتی ہے اور آپ اس کو واپس کر دے تو وہ چیزیں لاہور کلنڈر کو بہت اچھی لگی میرے سے ڈسکس ہوئی بات پھر آم نے دو میچ کا ریسٹ دیا ان کو اس کے بعد اس نے کم بہت ہے اور آپ کے سامنے جو آشکر شاہین شاہین آفریدی بنار اور پوری ورڈ پہ الحمدللہ راج کر رہے ہیں یہ تو اتنی بڑی جرنی ہے میں سمجھتا ہوں شاہد کم ہی لوگوں کو پتہ ہوگی اور آج جو ویورز ہمارے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ کے بیلی تھینکس ٹو یو کہ آپ نے اس جرنی کو ڈسکلوز کیا لوگوں کے سامنے بتایا کہ بھائی ایک شاہین آفریدی کو کہاں مجھتا ہوں شاہین آفریدی کو پتہ ہوگی ایک چیز میں بات کروں گا لاہور کاندرس کی چیزوں میں ہمیشہ ٹیلینٹ کو سپورٹ کیا کیونکہ وہ اتفاق سے آپ کا بھائی ہے کرکٹ اس کے بلڈ کے اندر ہے تو وہ اس نے جلدی پک کیا لیکن وہ ٹیلینٹ پک ہوا کریٹ گوز ٹو آکی بھائی کریٹ گوز ٹو لاہور کاندر کریٹ گوز ٹو ہول مینجمنٹ سمیر رانہ ہو گئے آتیب رانہ ہو گئے فواد رانہ ہو گئے ان سب لوگوں کو بہت بڑا آت ہے اچھا ریاض وہ کیسا مومنٹ تھا جب فرس ٹائم شاہین آفریدی کو پاکستان کی کیپ ملی ایک دن پہلے بتا دی جاتا تھا کہ آپ کو کیپ ملی ٹیسٹ کیپ یا ODI یا ٹی ٹوینڈ تو ایک دن پہلے آپ کو خبر مل گئی تھی یا اس دن آپ لوگوں کو پتہ چلا تھا بلکل امیزنگ جیسے مجھے خود سپرائز اپنا ٹیسٹ کیلنے کا ایسے ہمیں شاہین کا تھا لیکن ہا ایک چیز ہے کہ اسے ہم انزی بھائی چیپ سیلیکٹر تھے تو واقعی بیفور بیفور ون نائٹ مجھے بات ہوئی تھی انزی بھائی سیاہ اور انزی بھائی نے مجھے مبارک بات دی تھی لیکن شاہین قوم نے نہیں بتایا تھا اور میں بڑا خوش تھا لیکن میں گھر والوں کو بھی نہیں بتا رہا کہ میں نے کہا جب تک شاہین کیلتا نہیں اور کیپ نہیں لیتا تو ایک سپرائز ہے تو آپ یقین کریں اتنی خوشیت اتنی خوشیت میں نے کہا یہ رات کیسی گزری کی کہ شاہین آئے گا اور کیلے گا تو بہت بڑی کیونکہ سب سے بڑی خواہش میرے دیتا ہے کیونکہ بہت تو پہلے ٹی ٹوانٹی وغیرہ کیل گئے میری خواہش تھی کہ ہم دو بھائی ایک گھر سے ٹیسٹ کرکیٹر ہو کیا آپ کافی سنا تھا کہ وہاں پہ دو بھائی کیل گئے وہاں دو بھائی کیل گئے تو میری اپنی خواہش تھی کہ میں ٹیسٹ کرلاؤں تو میرا ایک بھائی بھی ٹیسٹ کرکیٹر ہو تو الحمدللہ جب شاہین ٹیسٹ کرکیٹر ہو اور میں نے شاہین کو ہی بولا تھا کہ بھائی آپ نے اتنا کرنا ہے کہ آپ نے ٹیسٹ میچ کرنا ہے تو الحمدللہ اس کو جو کیا ملینا تو امیزنگ بہت بہت خوشی تھی اور ابھی تک ہے جہاں میں جانا چاہتا تھا جہاں میں ٹاپ لیول کی کرکٹ کیلنا چاہتا تھا آج کل شاہین کیل رہا ہے اور ممو جی بڑا فخر ہے ان پہ اور کیونکہ وہ جب آؤٹ کرتا ہے یا جب وہ پرفارم کرتا ہے تو لگتا ہے کہ میں پرفارم کر رہا ہوں اور خوشی نہیں ہوتے دل سے ان کے لئے دعائیں اور ماں باپ کی دعائی اور لڑکا بہت ڈیسٹ نڑکا ہے الحمدللہ اور پوری پاکستان پہ راج کر رہا ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے ہر کوئی ان کو لائک کرتا ہے ریاض آپ جو اس کی تربیت ہے وہ نظر آتی ہے آپ کے ساتھ تو ریاض میرا بہت ٹائم ساتھ گزرہ ہے دس سال ہم لوگ ہیں ساتھ گزارے ہیں اگینز کیلیں ساتھ ٹورز کی ہیں سب کچھ کیا ہے تو ایک ریزم لینس پتہ لگتی ہے اور جتنی خوشی آپ کو تو بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے اتنی خوشی ہمیں بھی تھی کہ جب اس کو کیپ ملی اس نے آیا پرفارم کیا اور اس سے زیادہ خوشی ہمیں تب ہوئی جب اس نے انڈیا کے خلاب پرفارم کیا وہ جو انڈیا کے خلاب امپیک پرفارمنس تھی ریاض اس پہ وہ جو دو بولے تھی اگر وہ دو بولوں کی میں بات دوں بیسے تو اس کی پرفارمنس ہمیشہ سے انڈیا کے خلاب اچھی رہی ہے لیکن وہ جو دو میریکل بول تھی اس پہ ریاض کیا آپ کا ریاکشن تھا آپ اس لیے میں بتاؤں نا تاہر کہ بیفور چار گھنٹے پہلے میں اس سے پہلے میں نے ایک انٹرویو دیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ ہماری خواہش سپیسلی ہماری ابو کی خواہش تھی کہ بیٹا اٹھائیس سال ہو گئے کرکٹ پاکستان نے ورلڈ کپ میں ان کو بیٹ نہیں کیا کہ بیٹا ہم اچھ ہاتھوں کے اللہ کرے ہم بیٹ کرے اور آپ کے ہاتھوں بیٹ ہو انڈیا اور آپ مین آف دی میچ اور بیفور فور آور میں نے انٹرویو دیتا ہے کہ انشاءاللہ اس میں اس میں ہمارے تین چار لڑکے ہیں وہ پرفارم کرے گے میں نے پاپر کا نام لیا تھا اور آپ میں نے شاہین کے لیے میں نے کہا یہ تینوں پرفارم کرے گا اور شاہین مین آف دی میچ بنے گا لیکن الحمدلہ اس نے جو بولنگ کیا اسے پورے دو عوروں میں پورے انڈیا کو ہلا کے رکھ دیا اور اسی پہ آپ نے دیکھا جیس طرح ہمارا کمبیک ہو اور اسی کی وجہ سے ہمارے بیٹ سپنٹ ٹاپ لیبل میں میں جید گئے اور ابھی میں وہ ایٹے یاد کرتا تو یقین کرے نا وہ جو ایک وہ ہوتا ہے کہ میں نے اٹھ کی ہے ہر کوئی کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے ایسے کیا اور اسی بحث سے نا انڈیا کو ہم نے بڑا لیک ڈاؤن کیا ہوا ہے جب بھی ہمارے سامنے آتے ہیں نا اب سوچ سمجھ کے آتے ہیں ہوتین نہیں آبیسٹی یار وہ جو بالز تھیں ابھی بھی جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا تو بھی آنیس میرے نونگتے کھڑے ہو رہے ہیں وہ فیلنگ نا وہ فیلنگ ریاض وہ فیلنگ وہ کرکیٹر ہی جان سکتا ہے جو اس گراؤنڈ کے اندر اس situation میں گزر چکا ہے نا اس کو ہی وہ فیلنگ آتی ہے اور جب بھی یہ میں اپنے گھر کی باتا ہوں ہمارے گھر کیونکہ ابو بھی کرکیٹر تھے میں خود بھی کرکٹ کھیلا ہوں تو تھوڑی بہت کرکٹ گھر میں سمجھ جاتی ہے لیکن جس وقت بال شاہین کے ہاتھ میں آتی نا میں کہیں پر بھی موجود ہوں ہر کوئی شاہین شاہین اور یقین گروہ سینا اتنا چوڑا ہو جاتا ہے کہ ہمارا 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 بچہ کھیل رہا ہے ہمارا بالکل بچوں کی طرح ہے وہ لیاز پرفارمنس تو بہت ساری ہیں شاہین کو آسٹ ایئر کرکٹر آف ڈی ائر ملا بہت بڑی اچیومنٹ اس دفعہ بابر آزم کو ملا دو ہی پاکستان کے ایسے پلیئر ہیں جو سر گارفیلڈ سوبر ٹروپی جن کے نام ہوئی ہے اتنے بڑے تو وہ کیسی فیلنگ کی ذرا وہ بتائیں تاہر دیکھیں نا ہر کرکٹر کی خواہش ہوتی ہماری بھی تھی اور باقی پوری جو سے ہمارے لیجنٹ ہیں ان کی بھی خواہش رہ چکی ہوگی لیکن دیکھیں ہم بہت لکی ہیں ہم پاکستانی کی شاہین کی ترو بیٹس میں تو ہمارے کافی تھے لیکن فرسٹ ہے وہ ایک ایسا بولر تھا کہ اس کو یہ بارڈ ملا اور اتنے کم عمر میں تھا ہے اتنے کم عمر کا سیتہ پرفارم کیا کہ لوگوں کے دلوں پر راج کر رہا ہے اور اب ہی تک ہم وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں نا اگر شاہین بال کرتے تو پوری ٹیم پوری دنیا پورا پاکستان آن ٹوز ہوتا ہے کہ شاہین اب کچھ کرے گا اب کچھ کرے گا اور وہ کرتا ہے الحمدللہ اور ان سے شاہین جب آؤٹ کرتے تو پوری ٹیم آن ٹوز ہو جاتی ہے ایک 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 ایکسٹر انرجی آ جاتی ہے تو الحمدللہ وہ جو مومنٹ ہے ڈے بائی ڈے وہ پر بہن ہے شاہین کا ایک ریکارڈ ہی آپ اگر اٹھا کے دیکھو اسے کافی ریکارڈ بنائیں سپیچلی جو وڑکم میں چار پانچ ریکارڈ بنائیں تو یہ ایک امیز ہے یہ ہیرہ ہمیں ملا ہے الحمدللہ اور میرا بھائی اب تو میں کہنا یہ پوری پاکستان کا بیٹھا بھی ہے پوری پاکستان کا بچہ ہے پوری پاکستان کا شاہین ہے کیونکہ اوے مجھے بہت سے میسج آتے ہیں مجھے بہت سے کال آتے ہیں باہر سے بھی کہ وہ شاہین کو ایک جلک دیکھنے کیلئے طرز گئے کہ پلیس سر ہمیں بہت سے ملاقات کرے ہیں مجھے ہمارے لیے بہت امیزن ہیتا ہے آپ خود کرکٹ کلے ہو میں کلے ہو ہم دونے ہی کٹے ہیں پاکستان نے ٹورز کی تو یہ ایک کرکٹر کی بہت بڑی اچھیمنٹ ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ ابھی ایک اچھیمنٹ اور بھی ہمیں سننے کو ملی ہے شاہین آفدی کی سب سے پہلے آپ کو مبارک ہو ریاس انکل کو مبارک ہو انٹی کو مبارک ہو شاہین کو مبارک ہو لالا کو مبارک ہو وہ بلکل ان کی بچیاں ہیں وہ بلکل ہمارے بہنوں کی طرح ہیں ہمارے بہنوں کو مبارک ہو تو ریاس تھوڑا پرسنل تو ہے لیکن آپ اس کو پاس بھی کہہ سکتے ہیں اس سوال کا کہ یہ پہلے سے تھا یا اچانک سے یہ چیز ہوئی ہے یہ جو رشتہ ہوا ہے دیکھیں تاہر ہمارا ایک بڑا اچھا دوست ہے اور اس کو میں بھائی مانگا بچے سے ہم کرکٹ کہتے ہیں اور شاہید آفریدی کا وہ سالہ ہے تو ان کی اتنا ہماری بڑے اچھی دوست ہی تھی ہو دیکھو افریدی آٹ کبیلے ہے ریلیشن کئی نہ کئی سے نکل آتا ہے اور کئی نہ کئی سے کزن بن جاتے ہیں اور پھر میں شاہید بھائی کے ساتھ جیسے میں اور آپ ساتھ ہی ان کے ساتھ کرکٹ بھی کیلے کافی ٹورز بھی کیا ان کے ساتھ تو ایک چلتا رہا اور سب سے بڑی اپورچنیٹی تھی کہ دیکھو جب لالا ریٹائر ہوئے ہیں تو ہم سوچ رہے تھے کہ یہ نہ ہو کہ شاہید کافریدی ہو کرنا اسی ٹائم ڈاؤن ہو جائے لیکن جب شاہین کی روح میں ایک لڑکا ہے اور اس نے جب فرس کلاس میں پہلے وکٹے لی کیرل کیترو اور اسے جب نام کمایا اور پھر ہم نے جا کے ان کی نام گیا اور اوپر گیا تو اس کی وجہ سے دیکھیں شاہید بھائی کی فیملی بہت بڑی فیملی ہے الحمدللہ ایک نام ہے ہمارا ہے ہماری فیملی کا ایک نام ہے باپ دادا سے ایک نام چل رہا ہے ہمارا تو دیکھو شادیاں تو مطلب اسمان میں جوڑیاں بنتی ہیں آپ نے سنو گا ہم نے بھی سنو گا ہے واقعی اب شاہین جیسے لڑکا اس کے لڑکیوں کی کوئی کم ہی نہیں ہے لیکن کہ قسمت یہی بنی ہوئی تھی اور ایک دونوں ماشاءاللہ بہت کیوں ٹیم میں تو سمجھوں کہ دونوں میرے بچے جیسے ہیں کیونکہ ساتھ ہی دونوں کو بڑا کیا ہوا ہے اور اکٹے تو الحمدللہ یہ جوڑی مطلب ایسے کہ رب نے بنائی ہے ہم اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتے لیکن وہ وہاں سے بن کے اور پھر میں نے جا کیا اور میرے ہمی اور ساتھ فیملی شاہد بھئی کا ایک ریکویسٹ کی ہم نے مطلب کافی ٹرائی گئے یہ نہیں دو سال سے ہم لگے ہوئے تھے کہ شاہد بھئی ہماری ایک فیملی ہے جیسے دیکھو شادیاں تو ہوتی ہے اگر ہماری فیملی میں آپ کی بیٹی کی شاہد بھئی تو ایک دو بڑی قبیلے دو فیملی اکٹھے ہو ج جائیں گے تو ایک نام آپ کا بھی ہے ہماری فیملی کا بھی تو الحمدللہ شاہد بھی اسے ٹائم دیا ٹائم لیا ٹائم کر دے گئے شاہد بھی اپنی کرکٹ کے طرح بچی بھی پڑھ رہی تھی ساتھ ساتھ میں تو ایک دن ابھی ایسا آگیا کہ آپ کو میرے خلال سے پتہ بھی ہوگا پتے کی ترٹین کو ان کا الحمدللہ ہم نکاح کر رہے ہیں اور یہ ہی day of tomorrow میں بھی کراچی آ رہا ہوں انشاءاللہ ستائر وہاں آپ بھی most welcome آپ بھی آئیں گے ضرور آئیں گے تو وہاں بھی ب ایٹنگ کپ شیپ کریں گے اور یہ بڑا زبریس مومنٹ ہے اسپیسلی جب بڑا بھائی ساتھ ہوتا ہے اور بڑے بھائی یہ میرا چوٹھا بھائی ہے اور اس کی نکاح ہو رہا ہے تو بہت بڑی خوشی کی بھائی جیسے وہ ٹیسٹ انٹرنیشن کرکٹ کیلہ ہوا ہے ان کی خوشی ہے اس طرح ہمارے اس کی خوشی ہے کہ لالہ کے فیملی کے ساتھ ہم پراپری ایک وہ فیملی بننے جا رہے ہیں اور پراپری فیملی ہم بنے ہیں تو ایک سٹرانگ فیملی تو الحمدللہ آپ سب ہم کی دعائیں اور انشاءاللہ ان کو ہم انجوائی کرکے تھرڈ فیبری کو نہیں نہیں بالکل ہم سب کی دعائیں دونوں بچوں کے ساتھ ہیں اللہ پاک ان کو خوش رکھے تنزوسی صحیحت کے ساتھ اور خوشیاں دکھائے دنیا بھر کی خوشیاں دکھائے ریاض تھانکیو سو مچ فور یور پیشیس ٹائم مجھے مجھے پتہ ہے کہ آپ بہت بزی ہیں ہیں اور آپ نے ٹائم نکالا میرے شوق لیے ایک بیلی تھانکیو تویو شاہین شاہ آفیدی کے چھوٹے بھائی جس طرح سے ریاض نے بتایا اپنے جرنی کے بارے میں پھر شاہین کی جرنی کے بارے میں ان کے لاہو کندرس کا کتنا بڑا رول تھا میں سمجھتا ہوں بہت بڑا رول تھا لاہو کندرس کا اور پھر ساتھ پاک ساتھ نائنٹین کا فرس کلاس کرکٹ کا اور پھر کس طرح سے شاہین کو گھروم کیا گیا چیزیں بتائی گئیں ہر چیز کے اور پھر جو جب پاکستان کی کیپ ملتی ہے جو خوشی ہوتی ہے یہ وہی کرکٹر جانتا ہے جس کو وہ کیپ ملی ہوتی ہے یا کئی نگلی سٹیج پہ اے کی کیپ ملی ہوتی ہے اگر نائنٹین کی کیپ ملی ہوتی ہے اپنا ستارہ اپنے سینے پہ لگانے کا ایک فخر ہی کچھ اور ہے تو ای ہوپ آپ لوگ کو یہ اپیسوڈ پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہوگا تو پری اپنی رائے دینا نہ بھولیں اور انشاءاللہ زندگی رہی تو ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ اور ایک نئے گیس کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا جب تک کے لیے اللہ حافظ